اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کیا کیسے ہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اور کل کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی تھانکیو سو ماجز تو آج میں آپ کے لیے ایک تھوڑا سا چھوٹا سارا اچار ٹائپ کا کھیرے کا اچار جس کو کہتے ہیں تو اس کی ریسپی ہے یہ ہوتا بڑا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہے تو بہت مزے کا بنتا ہے چھوڑے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کھیرے چاہیے میرے پاس جتنے کھیرے تھے میں اتنا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ان کے کھیروں کو سائٹوں سے دونوں طرف سے آپ نے کٹ لیں ٹھیک ہے میں اس لئے پہلے کر رہی ہوں باقی میں آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ بتا دی دونوں طرف سے چھوٹی چھوٹی یہ اتار لیں ساتھ ستھرے کھیرے میں نے دھو کے رکھے میں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کھیروں کو ایسے ہاں فالے کٹ لگانے یہ پورا نہیں کٹنا ٹھیک ہے ہاں کٹ کر ایسے 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 سب کٹ کے ایسے جیسے مولیاں کٹتے ہیں اس طرح یہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نمک لگا رہا ہے سارا نمک لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہمیں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے پہلے نمک لگا کے اس کو پھر واش کرنا ہے کیونکہ اس کا سارا پانی نکلے گا اچھی طرح اس کا سارا نمک لگانے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ نمک لگا کے ہمیں رکھنا پڑے گا آدھے گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے یہ آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں گے ہم لوگوں نے خیروں کو اچھی طرح واش کر لیا ہے دھو کے آدھا گھنٹہ لگا ہے ان کا تھوڑ سا جو پانی نکلنا تھا نکل گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو دھو لیا ٹھیک ہے یہاں ہم اس میں پیالے میں ڈالتے ہیں لسن اگر پیاز ڈالنا مرچ کیونکہ خیریں ہیں زیادہ دو ٹیبل سپون مرچیں ایک ٹیبل سپون ہاں دو ٹیبل سپون مرچیں تھوڑی سی ہلدی ہے تھوڑی سی ہلدی ڈالتے تو نہیں یہ لکھنے ڈالتے ہیں اچھا دک سویا سوس ہاف ٹی سپون سرکہ دو سے تین ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون ہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے خیرے کے اندر ان سب کو اندر فیل کرنا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے دو تین دن پڑا رہے تب اور زیادہ مزے کا ہوگا ہے اگر فریش بھی کھا سکتے ہیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس کے اندر فیلنگ کر دیں اگر آپ لوگ میں مرچے نہیں زیادہ پسند کیونکہ یہ ویسے مرچے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ کھیرے پہ بھی لگتی ہیں اور کھیرے بھی کافی ہیں میرے پاس تقریباً ایک کلو کی رہا ہے اتنے مزے کا لگتا ہے نا یہ سیلیڈ سیلیڈ سوری ہے چار کھیرے کا چار ہے یہ بنا کے آپ رکھ لیں سیزن میں اچھا لگتا ہے اور ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سرکھا شرکھا ڈال دیں ٹکے ہمارے کھیرے آپ ٹیبل پہ رکھیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کھیرے کیسے بنائے ہیں ان کے اوپر یہ کتنا سرکھے والا ہے یہ ڈال دیں کھیرے یہ بہت ہی مزے کیا اور بہت یمی اچار بنتا ہے یہ کھیرے کا اچار تیار ہے آپ لوگ ضرور تیار کریں بنائیں پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیں یہ بنا کے رکھ لیں تو پورا ہفتہ چل جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اور زیادہ مزے کا ہوتا جاتا ہے تو اس لئے آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئی ریسپی کے ساتھ مجھے ضرور اس کا بتائیں آپ کو کیسے لگا اللہ حافظ